معروف سپورٹس انکر زینب عباس نے خاموشی سے نکاح کر لیا کرکٹ شائقین کے دل ٹوٹ گئے زینب عباس کا دولہ آخر کون ہے اور کرتا کیا ہے؟ زینب کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ چھپ کر شادی کرنا پڑی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں فیشن انڈسٹری، ڈراما انڈسٹری اور سیاست میں نئے ٹرینڈز ہیں وہیں معاشرتی روایات میں بھی بہت سی تبدیلیاں لائے جا رہی ہیں خاص طور پر شادی بیعہ کے معاملات بھی کافی بدل چکی ہیں بہت سی رسموں کا اضافہ ہو گیا ہے اور بہت سی رسمیں کہیں ماضی میں رہ گئی ہیں وہیں ایک اور ٹرینڈ ہے جو آج کل ذرا نظر آ رہا ہے کہ شادی خاموشی سے کر لی جائے جہاں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شادی سے پہلے منگنی اور اس کے بعد بہت سی تقریبات ہوا کرتی انڈھول کی ہوا کرتی اب وہیں پر یہ شادی بہت ہی مختصر ہو گئی ہے پہلے تو بقاعدہ سوشل میڈیا پر شادی کے لیے ہیسٹریکز متعارف کرائے جاتے اور پھر کہیں جا کر پانچ سے ساتھ فنکشنز پر مشتمل شادی ہوتی یہ عام شادی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سیلیویٹیز کی شادی کے مطالق بات کی جا رہی ہے اب لگتا ہے کہ دھوم دھام سے شادی کرنے کا ٹرینڈ پرانا ہو گیا اور چھپ کر خاموشی سے نکاح کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے جب ہی تو اس بارے میں ایک کے بعد ایک خبر سامنے آ رہی ہے ابھی ایک ہفتہ قبل ہی عدکارہ میرا سیتھی کی شادی کی خبر سامنے آئی تھی کہ میرا سیتھی نے اچانک سے شادی کر لی ہے دوستو نجم سیتھی کی بیٹی اور علی سیتھی کی بہن میرا سیتھی کی شادی کا اچانک سے منظر عام پرانا مدہوں کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا ادکارہ نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر کے مدہوں کو شادی کی خبر سنائی اور ابھی تک میرا کی شادی نکاح ولیمی کی تصاویر انٹرنیٹ پر شیئر کی جا رہی ہے اور ٹرول ہو رہی ہے یہ شادی ابھی خبروں میں ہی تھی کہ اب اچانک ایک اور شادی کی خبر سامنے آ گئی ہے جی ہاں معروف سپورٹس اینکر زینب عباس نے بھی اچانک نکاح کر لیا ہے اور نکاح کی تصاویر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی زینب کو خاموشی سے نکاح کیوں کرنا پڑا زینب کا دلحق کون ہے اور کیا کرتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو موصول ہو سکیں اور آپ ہماری تمام تر ویڈیوز کو بہ آسانی دیکھ سکیں اب بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب زینب عباس کی شادی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے زینب عباس کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی باتیں جان لیتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہونے والی زینب عباس پاکستانی سپورٹس پریزنٹر ہے زینب عباس کو پاکستان کی پہلی خاتون سپورٹس پریزنٹر ہونے کا عزاز حاصل ہے جس نے آئی سی سی میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے زینب کے والدین کی بات کریں تو زینب عباس کے والد کا نام ناصر عباس تھا جو کہ خود دومیسٹک پلیئر تھے اور زینب کی والدہ پیشے کے اعتبار سے سیاستدان ہے زینب کی والدہ انلیب عباس پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ممبر ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زینب عباس کا فیملی بیک گراؤنڈ خاصا مضبوط ہے اور زینب نے شروع سے ہی کسی قسم کی کوئی بھی تنگی نہیں دیکھی بلکہ ایک آیاش زندگی گزاری ہے زینب عباس نے اپنی عالی تعلیم بھی انگلینڈ سے حاصل کی اور یونیورسٹی آف واروک سے ایم بی اے مارکٹنگ کی ڈگری لی ہے دوستو زینب عباس نے اپنے کریئر کا آغاز کرکٹ کومنٹیٹر کی حیثیت سے کیا اور آغاز میں ہی اس نے سپورٹس پر مبنی پروگرام ہوسٹ کیے سب سے پہلے زینب عباس نے دنیا نیوز پر پروگرام کرکٹ دیوانگی ہوسٹ کیا اس سے پہلے بھی زینب سپورٹس سے وابستہ رہی تھی اور کچھ اخبارات کے لیے سپورٹس سے ریلیٹڈ آرٹیکلز بھی لکھتی تھی لیکن دنیا نیوز کے پروگرام کے بعد زینب عباس دیکھتے ہی دیکھتے اپنی پہچان بنانے میں بہت آگے نکل گئی اور سپورٹس کی دنیا میں خاص طور پر کرکٹ کے دنیا میں زینب عباس نے اپنے ایک اہم مقام بنا لیا اور اب یہی ان کی پہچان ہے زینب عباس نے پاکستان سوپر لیگ میں بھی بطور پریزنٹر فرائز انجام دیئے اور اسی طرح زینب عباس لوگوں میں بے حد مقبول ہوتی چلی گئی یہی نہیں بلکہ بہت سے کرکٹ کے دیوانوں کا زینب عباس پر شدید کرش بھی ہے اکثر لوگوں نے زینب عباس کی تعریف میں اس کی بہت سی تصاویر شیئر کی اور زینب عباس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ کرکٹ کے دیوانے ہیں وہ زینب عباس کے بھی دیوانے ہیں لیکن اب زینب عباس نے کرکٹ شائقین کا دل توڑ دیا ہے جی ہاں خوبرو سپورٹس انکرز زینب عباس نے خاموشی سے شادی کرنے کے بعد اپنے مددانوں کا دل توڑ دیا زینب عباس کے نکاح کی تصاویر سامنے آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی انکر زینب عباس نے حمزہ نامی نوجوان کے ساتھ شادی کی اور سوشل میڈیا پر زینب اور حمزہ کے نکاح کی تصاویر سامنے آئی ہیں جنہیں مدہ خوب پسند بھی کر رہی ہیں وہیں دوسری جانب کچھ منچلوں کا دل بھی ٹوٹ گیا ہے زینب عباس کی شادی کی تقریب لاہور میں مناقض ہوئی جس میں زینب کے قریبی دوستوں احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی اس سے پہلے زینب عباس نے دھولکی کی رسم کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی لیکن ان تصاویر کو دیکھ کر یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ یہ واقعی زینب عباس کی اپنی دھولکی کی تصاویر ہیں کیونکہ اس پوسٹ پر زینب عباس کے مدہوں نے جو کومنٹس کیے ہیں وہاں پر زینب عباس سے مسلسل یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ زینب کیا آپ شادی کر رہی ہیں کیا یہ آپ کی دھولکی کی تصاویر ہیں لیکن زینب عباس نے ان کو کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیا مزید کومنٹس دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زینب عباس کے قریبی سرکل کے لوگ جو کہ شاید زینب کی شادی کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے زینب عباس کو دھولکی کی تصاویر پر مبارک بات بھی دی لیکن شائقین اسی کشمکش کا شکار رہے کہ کیا یہ واقعی زینب عباس کی اپنی شادی ہے زینب عباس کی دھولکی تصاویر کو بھی بہت پسند کیا گیا لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مدائسی کشمکش کا شکار رہے کہ کیا یہ زینب کی دھولکی کی رسم ہے یا پھر کسی اور کی دھولکی رسم میں زینب نے شرکت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنمان لیو عباس کی صاحبزادی زینب عباس نے حمزہ کارداد کے ساتھ نکاح کر لیا اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آخر حمزہ کارداد ہے کون حمزہ کا تعلق بیوروکریٹس کے خاندان سے ہے حمزہ سابق قومی کپتان عبدالحفیظ کارداد کے پوتے ہیں اور سابق گورنر سٹیٹ بینک شاہد کارداد کے بیٹے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا حمزہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ بیوروکریٹس کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہرت کی بات کی جائے تو شہرت میں بھی حمزہ کا شجرہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا پر زینب اور حمزہ کے نکاح کی تصاویر آتے ہی وائرل ہو گئیں اور زینب عباس کو مسلسل مبارک بات ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہم یہ معاملہ حل نہ ہو سکا کہ ایسا کیا ہوا کہ زینب نے اپنی شادی مدہوں کے ساتھ بقاعدہ طور پر شیئر کرنے کے بجائے خاموشی سے نکاح کیا اور پھر صرف تصاویر ہی مدہوں کے ساتھ شیئر کی زینب عباس ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتے ہیں اپنی زندگی میں ہونے والے تمام ایونٹس کے بارے میں روز مرہ کی روٹین کے بارے میں اپنے مدہوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور زینب عباس جسی شخصیت جس کے چاہنے والے بے تہاشا ہیں اس طرح سے خاموشی سے نکاح کرے گی مدہوں نے سوچا ہی نہیں تھا یہ تو ہو گئی زینب عباس کی شادی کی بات زینب عباس جہاں ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں وہیں زینب عباس کے بارے میں کافی سارے تنازات بھی پہلے بن چکے ہیں خاص طور پر کرکیٹرز کے ساتھ سیلفیز لینے پر زینب عباس کافی منفی تبصروں کا سامنا کر چکی ہیں زینب عباس کا مزاق بھی اڑایا گیا اور زینب عباس پر بے شمار میمز بھی بنائی گئیں پی ایس ایل کے میچز کے دوران زینب عباس کی کرکیٹرز کے ساتھ سیلفیوں پر خوب بحث اور تبصرے ہوتے رہے یہاں تک کہ یہ بھی تنقید ہوئی کہ جس ٹیم کے کپتان کے ساتھ زینب کی سیلفی منظر عام پر آتی ہے تو وہ ٹیم میچ ہی ہار جاتی ہے لیکن ان تمام تر تنازات کے بعد اب زینب عباس ایک مرتبہ پھر خبروں کی زینت بن گئی ہے جس کی وجہ زینب عباس کی شادی ہے جو کہ اس نے خاموشی سے کر لی تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی تو جلدی سے لائک کے بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کے لئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آخر میں ایک بار پھر سے یادہانی کراتی چلنوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ